لہور تعلیمی بورٹ کا سوال یہ پیپرز پر واتر مارک لگانے کا فیصلہ، ماروزی اور انشیائے دونوں پیپرز پر واتر مارک لگائے جائیں گے پیپرز واتس ایپ یا سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والے اناثر کے خلاف ست کاروائی کی جائے گی واتر مارک آئندہ انٹرمیڈیئٹ کے دوسرے سلانہ امتحانات سے لگائے جائیں گے ہر امتحانی سنٹر کا دوسرے سنٹر سے سیریل نمبر مختلف رکھا جائے گا دنیا بدل گئی سرکاری ہسپتالوں کے حالات نہ بدلے سرویسز ہسپتال میں مریضوں کو وارڈز میں منتقل کرنے کے لیے ایمبولنس ادم دستیاب عملہ مریضوں کو سٹیچر پر جیل روڈ کی سیر کروانے لگا مریض کو سرویسز ایمرجنسی سے وارڈ میں منتقل کرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی مریضوں کا حکومت سے ہسپتالوں کے اندر ایمبولنس کی سہولت دینے کا مطالبہ ڈپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا شہر کی صفائی کے لیے پورازن شہر سے ملبہ ہٹانے کے لیے بلدیہ عثمہ اور لڈی اے نے سر جوڑ لیے ملبہ پھینکنے والوں کے خلاف اور غیر قانونی شہر کے خاتمے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی کمیٹی میں کمیشنر آفیس زلہ انتظامیہ الڈی اے الڈی اے الڈی وی ایم سی سمیت گیارہ دیگر مہت میں شامل ٹیم پہلے مرلے میں شہر سے ملبہ کلیت کرے گی دوسرے مرلے میں غیر قانونی شیڈ تھرو کا خاتمہ ہوں گا زلہ انتظامیہ کا گھرہ پھروشوں کے گھر گھیرہ تنگ 119 خلاف ورسیوں پر چار لاکھ روپے جرمانہ پندرہ مقدمہ در ٹیپٹی کمیشنر سید موسا رسا کا ٹاؤنشیف روٹ اور سبسی منڈی کا بھی دورہ اے سی شالی مہارانم فاتمہ کا بھی اے سنگ پورا سبسی منڈی کا دورہ ڈیٹ لیسٹ نمائی چکا ویسا نہ کرنے پر ڈیڈی بانوں کو جرمانہ اے سی کینٹ ہمیل میمن کی دو تندور مالکان کو وارڈنگز اے سی رائیون کی والی الی ٹاؤن میں تنوروں کی چیکنگ خلاف ورسی پر دو تنور مالکان کو پچاس ہزار جرمانہ سپیکر پنجاب اسمبلی ملک ایمن خان نے قائم مقام گوینر پنجاب کی سمیداریاں سنبھالنی گوینر پنجاب کے خیر ملکی دورے کے باعث ملک محمد ایمن خان قائم مقام گوینر پنجاب ہوں گے نیپٹی سپیکر ملک صحیح اقبال چرنر نے قائم مقام سپیکر پنجاب اسمبلی کی سمیداریاں سنبھالنی پنجاب اسمبلی سیکٹریٹ نوٹفیکیشن جاری کر دیا چیئرمن کبینہ کمیٹی برائے ڈیزاستر مینشمنٹ خانجہ سلمان رفیقہ پی ڈی ایم اے ہیڈ آفیس کا دورہ راجن پور دیرہ خاصی خان میں روت کوہیوں کی صورتحال کا اجازہ لیا ڈی جی پی ڈی ایم اے ارفان علی کاٹھے نے سلاوی ریلو اور انتظامات بارے تفصیلی بریفنگ دی خانجہ سلمان رفیقہ نے کچھے کے نام پانی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا صوبائی وزیر اور ڈی جی پی ڈی ایم اے کا فوری راجن پور کی دورے کا فیصلہ فلٹ فریلیف کیمپس اور ریسٹیو سرگرمیوں کا اجازہ لیں گے پنجاب حکومتی متعدد افسران کی تقرر تبات نے کر دی گئے محمد شاہی سے ایڈیشنل ڈیپیٹی سیکیٹری جنرل لیا کا اصافی چارج واپس لے دیا گیا شبیر احمد ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر جنرل لیا تیونات ماشد بین احمد پور ڈیپیٹی سیکیٹری پور ڈیپارٹمنٹ تیونات کر دیا گیا ڈیریکٹر سیور ڈیفنس پنجاب بارک اللہ کو تبدیل کر دیا گیا چیف سیکیٹری پنجاب کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری گزرشتہ روز کے بارش نے شہر میں جل تھا لے کر دیا بارش کے باعث گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا سر انتسامی کے دعویں درے کی درے رہ گئے بارش کے بعد نشیبی ناوکی ندی نالوں میں تبدیل آج بھی بارش برسنے کا سلسلہ وقت وقت سے جاری رہے گا کانٹریٹ ختم ہونے پر میٹرو بس سٹیشنز پر سیکیریٹی عملہ دوسرے روز پی ڈیوٹی پر نازدکہ ماس ٹرانسیٹ ایتھورٹی کی ناوکی اس انتسامی پالیسی سے میٹرو بس کے سٹیشنز سیکیریٹی سے محروم ماس ٹرانسیٹ ایتھورٹی نے یک چاند نامی سیکیریٹی کمپنی کو نیا ٹھیکہ تفویز کیا سیکیریٹی کمپنی نے تحان میٹرو سٹیشنز کی سیکیریٹی کا چارچ نہ نیا گیارہ برسوں میں پہلی مرتبہ میٹرو بس پر خیر سیکیریٹی ملاسمین کے چل رہی ہیں پنجاب حکومت کی شجرکاری موہم سے میعواہ کی تقنیق کو نکال دیا گیا میعواہ کی جنگل لگانے کے لیے نیجے کامپنیز کے ساتھ موہدی بھی عمل درامت کے منتظر شجرکاری میں پی ایجے کی جانب سے میعواہ کی جنگل کو شامل ہی نہیں کیا گیا انکوائریز اور پرنس کی قلت نے میعواہ کی جنگل منصوبہ بند کروا دیا پی ایجے کا میعواہ کی جنگل کے بجائے صرف شجرکاری کرنے کا فیصلہ سیکیریٹری سپورٹس پنجاب مصفر خان سیال کی زیر سدارت پنجاب سپورٹس انڈوپرنٹ پرنڈ کے حوالے سے اہم اشلا سیکیریٹری سپورٹس پنجاب پرویس اقبال اڈیشنل سیکیٹری فرحان پنوک اور ڈیپیٹی سیکیٹری مرحبان نیمت سمید دیگر افسران کی شرکت مصفر خان سیال بولے پنجاب سپورٹس انڈوپرنٹ پرنڈ کے لیے دوستو کھلاریوں کو منتخب کر لیا گیا ہے وسیر ایلا پنجاب سپورٹس انڈوپرنٹ پرنڈ کا جلد افتتاح کریں گے دوپرنٹ پرنڈ سے کھلاریوں کی مدد کی جائیں گی چیرمن پی سی بی محسن نقمی کا کسافر سٹیڈیم پر دورا تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا آئی سی سی چیمپینز ٹرافک کے لیے سٹیڈیم کے مرکزی امارت کی نئے سیرس سے تعمیر جاری محسن نقمی بولے ترقیاتی کام چیمپینز ٹرافک سے مکمل کر لیں گے تینوں سٹیڈیمز ہمارے لئے اہم ہیں میچز آ کے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن تعمیراتی کام کو مقررہ وقت پر مکمل کریں گے